مہنگائی اوٹ آف کنٹرول ہے سبزیوں اور مرگی کا گوشت عوام کی دسترس سے باہر ہے شہری پھٹ پڑے ہیں کہتے ہیں حکومت خود ساکتہ مہنگائی کرنے والے مافیا کو کنٹرول کرے مزید شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں رو رہے ہیں بیٹھے اور کیا کر سکتے ہیں غریب عوام میں پینشن لیتا ہوں تو لوگ تو ان کی حالت بری ہے ان کو شرم نہیں آتی بیٹھے مہرام سے ان کو شرم آئے گی تو شاید عوام کا کوئی ہو جائے لیکن نہیں امید نہیں ہے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نیکی کے دعا دے دے اور یہ کچھ غریب عوام اپنا نہ سوچیں جو انہوں نے لینا تھے لے بیٹھے ہوئے ہیں اب عوام کبھی کچھ دیں بس دل کریں کسی کا اس کی جیب کے مطابق وہ لے لیں اب وہ حالات نہیں ہے جو پہلے تھے حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں وہ جو بہتر سوچ رہے ہیں بہتر سوچتے ہیں عوام کے لیے انہوں نے بہتر ہی کرنا جو بھی سوچ منگائی تو ہے اسی طرح ہی ہے جو مرگی کا گوشت ہے وہ بہت ہی مہنگا ہوگا گریب آدمی پہنچتے دور ہو گیا گریب آدمی کھائے تو کیا کھائے سبزی ہیں وہ بھی مہنگی ہیں ہر چیز مہنگائی ہے یہ مہینے میں دو مرتبہ انہوں نے پٹرول مہنگا کر دیا ہے اہلی طریقہ مہنگا ہوگا ہے اور یہ پندرہ طریقہ مہنگا ہوگا ہے مہنگائی تو ہو رہی ہے لیکن کیا کرے گریب آدمی کیا کرے گا کان جائے گا اکومت سے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس مہنگائی جو انسی ہوئی ہے اس سے اوپر زیادہ جائے گی یہ نیچے نہیں آسکتی جونس ابھی بندہ کھرسی پہ آکے بیٹھتا وہ کہتا ہے میں اگریبوں کے بارے میں ایسے کر دوں گا یہ ایسے کر دوں گا جب سیڈ مل جاتی ہے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہے ہم کون ہے ادھر مکان کا کرایا ہے بل ہے ہم بل دیکھو گینس بھی نہیں آ رہا دس بارہ ہزار پر بل آ گیا ہے ادھر بجلی کا بل ہو گیا ادھر کرائے ہو گیا بارہ ہزار پر کرایا دے رہے ہیں ہم دو بھائیے گئے سفزی تو ہماری پون سے باہر ہے کیونکہ ہوتل سے جا کے سو ڈیڑھ سو کی لے لیتے ہیں جا لنگر خانے چلے جاتے ہیں ادھر سے جا کے نہ کچھ بزارہ بزارہ کر لیتے ہیں مگر گوشت کدی نہیں پکایا پیٹرور اور ڈیزل کی وجہ سے بہت مہنگی ہو گئی ہے تو ہماری رینج سے ابھی باہر ہے تو مشکل سے ہم نے سیکل رکھی ہوئے سیکل پر بھی آتے ہیں تو گوشت طبیعہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گوشت سات سو روپے کلو ہو گیا ہے تو ابھی تو پانچ بچے ہیں میرے تو ایک پاو گوشت بھی ہم نہیں لے سکتے